اتر پردیش انہیں آج یعنی گروار کو سی بی آئی کی سمکش پیش ہونا تھا لیکن اکلیش یادو سی بی آئی کی سامنے پیش نہیں ہوئی یہ بڑی خبر ہے اور چناؤس سے پہلے اس طرح کی کاروائی ہوئی اس لیے یہ اور بھی اہم ہو جاتی ہے خبر کیونکہ اکلیش یادو نے سی بی آئی کی سمکش پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جو پی کا پرکوشٹ ہے سی بی آئی جانچ میں حالانکہ وہ صحیح کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ پیش نہیں ہوئے ہیں یہ بڑی خبر ہے اس سے پہلے جب بدوار کو یہ سمن جاری کیا گیا تھا تب اس پر کافی بیان بازی ہو رہی تھی کافی ریاکشنز آ رہے تھے پوریٹیکل پارٹیز کے اور کہا جا رہا تھا کہ چناؤس سے ٹھیک پہلے بھی پکشیم نتاؤں کو اس طرح کے سمن جاری کرنا عام بات ہے اور اب اکلیش یادو نے سی بی آئی کی سمکش شامل کے سامنے پیش نہ ہو کر یہ صاف کر دیا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے سنیے کیا کچھ کہا اکلیش یادو نے اپنے اس پیان میں یا پہلی بار سی بی آئی نہیں بلا رہی ہے یاد کرو نیتا جی اور ہمارے پریباروں کتنے دن سی بی آئی کی انڈر رہنا پڑا اگر آپ راجنیت کر رہے ہیں اور پی ڈی اے کے لیے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان سب چینیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لئے میں نے کہا کہ بھاردی جنتہ بھارڈی اس سمیں سب سے زیادہ کمیور ہیں سب سے زیادہ کمیور اس ستی میں دس سال کے بعد بھی اتنے ہی خبرائے ہوئے لوگ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یو پی سے آئے تھے یو پی سے ہی جائیں گے باہر اگر دو ہزار چودے میں آئے تھے تو وہ تبریس کی جنتہ دو ہزار چودے میں انہیں باہر کر دے گی کیا دیش کے لوگوں کی آنکھ تھوڑی بند ہے کیا دیش کے لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا کہ آپ چندگڑ کے شناؤں کو جیتنے کے لیے بیلٹ پیپر پہ کیا بوٹ ڈلوائے آپ نے